اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ٹینتھ کلاس کا نیکس ٹاپک کریں گے لاؤڈنیس آب ساؤنڈ کے بارے میں تو سب سے پہلے میں آپ کو لاؤڈنیس کی ڈیفنیشن کے بارے میں بتاتا ہوں لاؤڈنیس کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ لاؤڈ اور فینٹ ساؤنڈ جب بھی لاؤڈنیس پر use ہوتی ہے تو جو لاؤڈ ساؤنڈ ہے اور فینٹ ساؤنڈ ہے ان دونوں ساؤنڈ کے اندر جو ڈیفرنس آتا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کو لاؤڈنیس کہتے ہیں it is the characteristics of a sound due to which we can distinguish between لاؤڈ اور فینٹ ساؤنڈ اس کی ایک چھوٹی سی ایکزیمپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ فار ایکزیمپل اگر ہم public gathering سے discuss کرتے ہیں یعنی کہ classroom میں جب ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا class میں یا پھر public gathering سے public gathering سے بات کر رہے ہیں تو اگر ہم دوست سے بات کر رہے ہیں تو یہ دونوں میں فرق پایا جاتا ہے مثال کے طور پر جب ہم کسی friend سے بات کر رہے ہیں تو پھر ہم فینٹ یعنی ہلکی آواز میں بات کر رہے ہیں لیکن یہی اگر ہم کسی gathering سے یا class سے discussion کر رہے ہیں تو then our voice is load تو finally we conclude that کہ loadness جو ہے یہ دو چیزوں پر depend کرتی ہے یعنی کہ load sound اور fend sound اور دوسرے یہ چیز اس چیز پر depend کرتی ہے کہ physical condition of air پہ بھی اگر physical condition of air ٹھیک ہے تو پھر آواز جو ہے وہ آپ کو clearly سنائی دے گی تو اب یہ تین categories ہیں character sex of sound کی ان کو explain کرتا ہوں سب سے پہلے amplitude of a vibrating body amplitude of a vibrating body میں ایک example دے گے آپ کو clear کرنے کی کوشش کروں گا مثال کے طور پر اگر آپ ایک وائلن لے لیتے ہیں یا پھر گٹار لے لیتے ہیں تو اگر آپ اس کو forcefully اگر آپ اس کی string کے اوپر forcefully beat کریں گے تو زیادہ جو ہے وہ پھر اس کا amplitude ہوگا اسی طرح سے اگر آپ اس کو slow جو ہے وہ force کم لگائیں گے تو پھر آواز کم پیدا ہوگی تو اس کا مطلب ہے amplitude کم پیدا ہوگا اسی طرح سے drum میں اگر اس کو زیادہ forcefully آپ اگر beat کرتے ہیں تو پھر اس کا amplitude زیادہ ہوگا اسی طرح سے اگر ہم اس کو زیادہ volently نہیں اگر beat کرتے تو پھر اس کا amplitude کم ہوگا تو یہ خصوصیت ہے loudness sound sound کی پہلے دوسری ہے area of vibrating body area جو ہے وہ sound word use کرنے میں جو ہے نا main important role play کرتا ہے مثال کے طور پر جتنا زیادہ بڑا area ہوگا اتنی زیادہ sound word use ہوگی for example دو drum لے لیتے ہیں ہم ایک جو ہے اس کا area زیادہ ہے جو bigger drum ہے اور جو smaller drum ہے تو automatically جب ہم sound produce کریں گے تو bigger drum will produce more sound as compared to smaller drum تو اس طرح سے ہمیں پتا چلے گا کہ area بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ایک important factor ہے جو کہ sound کی loudness پہ depend کرتا ہے تو smallest drum جو ہے وہ slow sound produce کرے گا اور اسی طرح سے bigger drum کا زیادہ area ہوگا تو وہ زیادہ sound produce کرے گا last والا آجاتا ہے distance distance from the vibrating body آپ کو بتا یہ classroom میں جو بچے پیچھے ہیں وہ ظاہرہ میں سے دور ہیں تو ان کو آواز کم آ رہی ہوگی اور جو قریب ہیں ان کو آواز زیادہ آ رہی ہوگی اسی طرح سے جو source ہے جیسے کہ میں ایک source ہوں اور آواز پر use کر رہا ہوں تو میرے جو قریب ہوگی جی ان کو زیادہ آواز آئے گی اور جو دور ہوں گی ان کو کم آئے گی اسی طرح سے آپ کو ایک example دیتا ہوں جیسے کہ ایک train ہے وہ horn بجا رہی ہے تو وہ جب دور سے آ رہی ہے when it is far away تو اس کے horn کی آواز slow ہے جب وہ میرے قریب آئے گی تو اس کی آواز زیادہ ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ greater the distance lower will be the sound you will listen اور lesser the distance more will be the sound تو اب میں اس کی conclusion repeat کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے میں نے آپ کو loudness کے بارے میں بتا ہے loudness is that characteristic of the sound due to which we can distinguish between loud and faint sound اور اس کی example میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جب ہم کسی دوست سے when we talk with our friend our voice is loud and when we talk to public gathering or a classroom our voice will be load next ہے پہلی characteristics ہے amplitude if the amplitude اس چیز پہ depend کرتا ہے کہ کتنی forcefully جو ہے وہ string کو ہم نے beat کیا ہے تو جتنی زیادہ forcefully کریں گے amplitude بھی اتنا زیادہ ہوگا اس طرح سے جتنی کم ہم force سے guitar کی strings کو جو ہے وہ push کریں گے اتنی کم amplitude ہوگا next ہے area of vibrating body I already told you that if the drum is bigger its area its membrane is bigger then when we beat it louder sound will be produced when small drum will produce low sound next distance from the vibrating body more the distance less will be the sound if the thing is far away from the source which is producing the sound then the sound will be lower when the source become closer the sound will be more train ka example آپ کو دیئے when train is far away and it is whistling the horn then sound will be low when the train came closer to you the sound will be louder thank you Allah fizz امید آپ کو سمجھ آگئی ہوگی بکست ٹ変 ڈی ڈی ڈ啪 ڈی ڈی موسیقی